السلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہی ہیں انجینئر غلام رسول یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہمارے پاس یہاں پر یہ ایک روم کولر ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہاں پر اس روم کولر کو ریپئر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جوہنا گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو دوستو ہمارے پاس بھی یہاں پر ایک روم کولر یہاں پر ریپئر ہونے کے لئے آیا گیا اور دوستو یہاں پر یہ ایک بارہ بولڈ ڈی سی روم کولر ہے تو اس روم کولر کو دوستو ہم لوگ یہاں پر ریپئر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کی جوہنا پاور سپلائی یہاں پر میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا گیا اس کے دوستو میں نے یہاں پر پوزیٹیو اور نیگٹیو پر اس کو یہاں پر کنیکٹ کیا ہوا گیا اب دوستو میں یہاں پر اس کے پاور بٹن کو آن کر کے یہاں پر اس کو چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ روم کولر ہمارا یہاں پر آن ہوتا ہے یا نہیں تو دوستو میں نے یہاں پر اس کے بٹن کو آن کر دیا ہے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ روم کولر ہمارا یہاں پر آن نہیں ہوا گیا اور دوستو اگر میں یہاں پر اس لیے سلیکٹر سوچ کو یہاں پر میں گھماؤں تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ روم کولر ہمارا یہاں پر بلکل بھی آن نگی ہو رکھا گئے اب دوستو میں یہاں پر آپ لوگ کو کرنٹ بھی چیک کرا دیتا ہوں دوستو ہمارے یہاں پر سپلائی تو بلکل ٹھیک ہے یہاں سے 12 وولٹ 13 وولٹ تو ہمارے پورے آ رہے گئے لیکن دوستو یہاں پر ہمارا روم کولر یہاں پر آن نگی ہو رہا تو میں یہاں پر دوستو ملٹی میٹر کی ایک تار یہاں پر پوزیٹیف کو پوزیٹیف پر لگا لیتا ہوں اور نیگٹیف پر دوستو میں یہاں پر اس کو نیگٹیف پر لگا لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ 12 وولٹ تو سپلائی سے پورے آ رہی ہیں جو کہ دوستو میں نے یہاں پر اس کے کنیکشن بھی کیے ہوئے ہیں پلس کو پلس کے اندر اور مائنس کو مائنس کے اندر پھر بھی دوستو ہمارا روم کولر یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آن نہیں ہو رہا نہ ہی دوستو یہاں پر اس کی پانی کی موٹر آن ہو رہی گیا اور نہ ہی ہمارا فین یہاں پر آن ہو رہا گیا تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہاں پر اس روم کولر کو رپیر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دوستو میں نے یہاں پر اس کے کرنٹ کو بند کر دیا ہے دوستو سب سے پہلے میں یہاں پر اس کے اس باکس کو اپن کروں گا اور دوستو ہم لوگ یہاں سے چیک کریں گے کہ ہماری تاریں یہاں پر کہیں ڈیمیج تو نہیں ہوئی پڑی کہیں سے ٹوٹی تو نہیں ہوئی گئے تو دوستو سب سے پہلے میں یہاں پر اس کے اس باکس کو اب یہاں پر کھول لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا یہ باکس یہاں پر بلکل ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر آ چکا گیا دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو سیلیکٹر سوچ لگے ہوئے ہیں نا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری تاریں دوستو یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو سلیکٹر سوچ ہے نا یہ بالکل ہی جیلے ہوئے ہیں اور دوستو اسی وجہ سے یہاں پر کام بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پر ان کی جو تارے وغیرہ ہیں نا وہ بھی یہاں پر یہ ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں تو دوستو اس کے تمام طرح ہم لوگ یہاں پر کنیکشنز کریں گے اور اس روم کولر کو اب ہم لوگ یہاں پر جو ہاں نا وہ ٹھیک کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو تمام کے تمام یہاں پر یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے نا دوستو یہ بالکل ہی خراب ہوئے پڑیں گے اب دوستو ہمیں یہاں پر نئے سیلیکٹر سوچ کو جو ہے نا وہ لانا پڑے گا مارکٹ سے پھر ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے لیکن دوستو سیلیکٹر سوچ کو واپس سے لگانے کا یہی نقصان ہے دوستو یہاں پر جیسے ہی ہم لوگ اپنے روم کولر کو زیادہ تر چلائیں گے نا تو سیلیکٹر سوچ کی دوستو یہاں پر یہ جو باڈی ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے پلاسٹک کی اور اندر جو ہے نا وہ لوہی کی پتری لگی ہوتی گا تو جتنی دیر دوستو ہم لوگ یہاں پر اپنے روم کولر کو چلاتے گا وہ لوہی کی پتری گرم ہوتی رہتی گا جس کی وجہ سے جو پلاسٹک ہے نا وہ پیگل جاتی گا اور سیلیکٹر سوچ آپ لوگ کا دوبارہ سے خراب ہو جاتا گیا تو دوستو ہم لوگ یہاں پر ان سیلیکٹر سوچ کی بجائے میں یہاں پر جوانا وہ بٹنز کا استعمال کروں گا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں مارکٹ سے دو بٹن لے کر آیا ہوں دوستو ایک بٹن کو ہم لوگ یہاں پر جوانا وہ فین کے لیے استعمال کریں گے اور دوسرے بٹن کو دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کی پانی کا جو وارٹر پمپ ہے نا اس کے لیے دوستو ہم لوگ یہاں پر اس والے بٹن کو استعمال کریں گے یعنی کہ دوستو ایک بٹن ہمارا فین کا ہوگا ایک ہمارا پانی کی موٹر کا ہوگا تو ان دونوں بٹنوں کو دوستو ہم لوگ یہاں پر ان سیلیکٹر سوچ کی بجائے ان دونوں بٹنوں کا ہم لوگ یہاں پر استعمال کریں گے اور انہی دونوں بٹنوں سے دوستو ہم لوگ یہاں پر اپنے تمام تر کنیکشنز کریں گے اب دوستو اس کے کنیکشنز کرنا اب ہم لوگ یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اب دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس روم کولر کو جو ہے نا وہ پیچھے سے کھول لیا گیا اب دوستو اس کے کنیکشنز میں آپ لوگ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے کہ یہ باہر ستار آئی ہوئی گئے جو کہ دوستو ہمارے یہاں پر سپلائی سے آئی ہوئی گئے تو ایک تار دوستو ہمارے یہاں پر پوزیٹیو ہے اور ایک تار دوستو ہماری یہاں پر یہ نیگٹیب کی جا رکھی گیا اب دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو نیگٹیب کی تار ہے نا وہ ہماری یہاں پر یہ ڈائریکٹ آ رکھی گیا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک یہ جوڑ بھی لگا ہوا ہے نیگٹیب کا اور دوستو یہ نیگٹیب کی تار یہاں سے ڈائریکٹ یہ موٹر کے اندر جا رکھی گیا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جو نیگٹیو کی تار گھنا وہ ہمارے یہاں پر یہ ڈائریکٹ آ رکھی گا اور یہاں سے دوستو نیگٹیو کی تار یہ نیچے جا رکھی گا اور یہاں سے بھی دوستو یہ تار ٹوٹی ہوئی گا آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے گا یعنی کہ دوستو جو نیگٹیو کی تار گھنا وہ ہمارے یہاں پر ڈائریکٹ آ رکھی گا اور نیچے دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے گا یہاں پر یہ اس کی پانی کی موٹر گا دوستو اس کی بھی تارے دوستو یہاں پر جوہنا وہ ٹوٹی ہوئی پڑی گئے کیونکہ دوستو یہاں پر یہ ایک سال سے جوہنا روم کولر بند پڑا تھا جس کی وجہ سے دوستو یہاں پر یہ جو تارے ہیں یہ خود بخود سکڑ کر ٹوٹ گئی گئے تو دوستو ان تمام تاروں کے دوستو ہم لوگ یہاں پر ابھی یہاں پر کنیکشنز کو کریں گے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو نیگٹیو کی تار ہے نا وہ ہمارے یہاں پر ڈائریکٹ آ رکھی گئے اور یہاں سے دوستو یہ نیگٹیو کی تار یہاں پر بھی آ رکھی گئے یعنی کہ دوستو یہ والی جو نیگٹیو کی تار ہے نا یہ ہمارے وارٹر پمپ کے اندر بھی جائے گی اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک یہ والی تار آ رکھی گئے جو کہ دوستو یہاں پر یہ ڈائریکٹ اوپر جا رکھی گیا یعنی سیلیکٹر سوچ کے اندر یہاں پر یہ وہ تارے جا رکھی گیا یعنی کہ دوستو یہاں پر یہ جو دوسرے والی تار ہے نا یہاں پر دوستو یہ جو دوسرے والی تار ہے نا یہ یہاں پر اس کے وارٹر پمکی ہے جو کہ سیلیکٹر سوچ کے اندر سے آ رکھی گیا اور وہاں پر دوستو اوپر تارے ٹوٹی پڑی ہیں وہ تارے ہم لوگ یہاں پر جوانا وہ بعد میں سیٹ کریں گے اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ اس کی مین جوانا جو اس کا فین ہے نا یہ اس کی یہاں پر یہ جو تار ہے نا آپ کے سامنے یہ یہاں پر یہ ٹوٹی ہوئی پڑی گئے تو دوستو اس تاروں کو جوانا میں یہاں پر چھیل کر ان کو میں یہاں پر آپس میں جوڑ لگا دیتا ہوں سب سے پہلے تو دوستو میں یہاں پر سب سے پہلے ان کو جوانا یہاں پر چھیل لیتا ہوں اب دوستو یہاں پر ان کو اگر ہم لوگ یہاں پر زور زبردستی سے پلاس کی مدد سے چھیل لیں گے تو دوستو یہاں پر یہ پانی لگنے کی وجہ سے دوستو جو یہاں پر یہ کافی زیادہ جوانا وہ ڈیمیج ہوئی پڑی گئے تو اس لئے دوستو میں یہاں پر ان تاروں کو بالکل کی آرام سے چھیل لوں گا یعنی کہ یہاں پر میں لائٹر کی مدد سے اس تار کو پہلے نرم کروں گا اس کے بعد ہی دوستو میں یہاں پر اس تار کو یہاں پر چھیل لوں گا تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو اس کی تار ٹوٹی ہوئی تھی نا دوستو اس کو میں نے یہاں پر جوڑ لگا دیا ہے جوڑ لگا کر دوستو میں نے یہاں پر اس کی اوپر سے ٹیپنگ بھی کر دی گئے اب دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو نیچے یہاں پر یہ ہمارے پاس دو تارے آ رکھی گئے یعنی کہ دوستو ایک تار جو ہے نا وہ ہماری یہاں پر نیگٹیب کی ہے جو کہ ڈائریکٹ آ رکھی گئے اور دوستو دوسری تار ہمارے سیلیکٹر سچ سے آ رکھی گئے جو کہ وہاں پر اوپر سے ٹوٹی ہوئی پڑی گئے اس کو دوستو ہم لوگ یہاں پر بعد میں سیٹ کریں گے یعنی کہ دوستو یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو دو تاریں ہیں نا یہ یہاں پر اس کی پانی کے موٹر کے اندر جائیں گی تو دوستو ان دونوں تاروں کے کنیکشن بھی میں یہاں پر کر دیتا ہوں آپ لوگ دوستو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ والی جو تار ہیں نا یہ موٹر سے آ رکھی گئے یہ ہماری دوستو یہاں پر یہ نیگٹیو کی تار ہیں یعنی کہ دوستو یہ والی تار ہماری نیگٹیو کی ہے اور دوسری تار ہماری پوزیٹیو کی ہوگی جو کہ ہم اوپر بٹن کے ذریعے اس کا جو ہنا وہ یہاں پر کنیکشن کریں گے اب دوستو ان دونوں تاروں کو بھی میں یہاں پر اس پانی کی موٹر کے ساتھ یہاں پر جلدی سے جو ہنا وہ ان کے یہاں پر کنیکشن کر دیتا ہوں جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کا جو وارٹر پم کے کنیکشن ہے نا دوستو یہاں پر یہ بھی کر دیئے گا دوستو یہاں پر میں نے پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ یہاں پر اٹیچ کر دیا ہے اور نیگٹیو کو دوستو میں نے یہاں پر نیگٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اب دوستو یہاں پر اس کے وارٹر پم کے یہاں پر یہ کنیکشن ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ جو اس کے فین کے کنیکشن ہے نا دوستو یہاں سے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ نیگٹیو کی تار ہے جو کہ ڈائریکٹ آ رہی گئے ہمارے پاس یہاں پر یہ جو باہر ہمارے پاس نیگٹیو کی تار ہے جو ہماری سپلائی سے آئے گی وہ یہاں پر دوستو دائریکٹ اس فین کے اندر بھی جا رہی گئے اور دوستو یہاں پر اس وارٹر پم کے اندر بھی وہ ڈائریکٹ جا رہی گئے اور دوستو جو پوزیٹیو کے کنیکشن ہے وہ دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کے بٹنز کے ذریعے سے کریں گے تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو اس کی تاریں ٹوٹی ہوئی تھی یہ بھی میں نے یہاں پر یہ جوڑ دی گئے اور دوستو یہاں پر اس کے فین کی تار بھی میں نے یہاں پر یہ جوڑ دی گئے یعنی کہ دوستو اس کے جو اندر کے کنیکشن ہیں نا وہ ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے گے اب دوستو جو اوپر وہاں پر ہمارے پاس جو سیلیکٹر سوچ کے اندر سے تارے ٹوٹی ہوئی تھی نا تو دوستو اب ہم لوگ وہاں پر ان تاروں کے کنیکشنز اب ہم لوگ یہاں پر کرنا سٹارٹ کرتے گے اب دوستو یہاں پر یہ سارا کام ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے تمام تر کنیکشنز ہمارے یہاں پر بلکل صحیح لگ گئیں گے تو اب دوستو یہاں پر جو اس کے اوپر کے کنیکشنز ہیں نا اس کو بھی دوستو اب ہم لوگ یہاں پر کر لیتے ہیں اب دوستو اس کے نیچے کے کنیکشنز ہم لوگوں نے یہاں پر کمپلیٹ کر لیے ہیں اب دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کے جو بٹنز ہیں نا یہاں پر یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے ان کے کنیکشنز دوستو ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر اس کی ساری تارے ٹوٹی بھی ہوئی پڑی گئے اور یہ تینوں سیلیکٹر سوچ دوستو یہاں پر یہ بالکل بھی خراب ہیں تو دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کی بجائے جو ہے نا وہ بٹنز کا استعمال کریں گے تو ان تاروں کو دوستو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو ہے نا ہماری پوزیٹیو تار آ رکھی گئے جو کہ ڈائریکٹ دوستو ہمارے یہاں پر سپلائی کے ذریعے آ رکھی گئے اور دوستو یہ ہمارے فین کی تار ہے جو کہ ہمارے فین کی پوزیٹیو وائر ہے جیسی دوستو میں یہاں پر ان دونوں کو آپس میں ٹچ کروں گا نا آپ لوگ یہاں پر نیچے دیکھئے گا دوستو ہمارا جو فین ہے نا وہ یہاں پر آن ہو جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو فین ہے نا وہ یہاں پر بلکل آن ہو چکا گیا یعنی کہ دوستو فین تو اب ہمارا یہاں پر یہ بلکل ٹھیک ہو چکا گیا یعنی کہ دوستو ان دونوں کے جو کنیکشنز ہیں نا وہ ہم لوگ یہاں پر بٹن کے ذریعے کریں گے اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ والی جو وائر ہے نا دوستو یہ ہمارے وارٹر پمپ کی وائر ہے یعنی کہ دوستو جیسے میں یہاں پر اس تار کو یہاں پر اس کی پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کرواؤں گا نا تو ہمارا وارٹر پمپ یہاں پر آن ہو جائے گا اس کو بھی دوستو میں یہاں پر جوانا لگا کر چیک کر لیتا ہوں یہ دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ پوزیٹیو کی وائر ہے اور یہ ہمارے وارٹر پمپ کی وائر ہے دوستو آپ لوگ کو یہاں پر آواز آئی ہوگی تو دوستو جو ہمارا وارٹر پمپ ہے وہ بھی یہاں پر یہ آن ہو رہا گیا جیسے ہی دوستو میں یہاں پر اس کو ٹچ کرواؤں گا آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا وارٹر پمپ کی ہماری یہاں پر آواز آئے گی اب دوستو ہم لوگ نے یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وارٹر پمپ کو نہیں چلانا کیونکہ دوستو اگر ہم پانی کے بینہ اپنے وارٹر پمپ کو چلائیں گے نا تو ہمارا وارٹر پمپ خراب ہو جائے گا یعنی کہ دوستو ہمارے وارٹر پمپ کے اور جو موٹر کے کنیکشنز ہیں نا وہ اب ہم لوگ نے یہاں پر اوپر کی اوپر کرنے گا نیچے سے ہمارا جو ہنا وہ تمام کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ وارٹر پمپ کی تار ہے دوستو اس کو میں یہاں سے جو ہنا وہ کاٹ دیتا ہوں اور اس پورے ہی سیکشن کو دوستو میں یہاں سے جوہنا وہ باہر نکال لیتا ہوں جلدی سے تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس پورے ہی سیکشن کو دوستو میں نے یہاں سے باہر نکال لیا ہے اب دوستو یہاں پر ہم لوگ نئے سیلیکٹر سوچ اس کے اندر نہیں لگائیں گے ورنہ دوستو سیلیکٹر سوچ ہمارے یہاں پر دوبارہ سے خراب بھی ہو جائیں گے تو دوستو اس کی بجائے ہم لوگ یہاں پر ان بٹنز کا استعمال کریں گے ایک بٹن ہمارا جو ہنا وہ فین کا ہوگا ایک بٹن ہمارا یہاں پر وارٹر پمپ کا ہوگا اب دوستو یہ تینوں سیلیکٹر سوچتا ہوں میں یہاں پر لگے رہنے دیتا ہوں دوستو میں یہاں پر کاویے کی مدد سے جو ہنا وہ سراغ کر لیتا ہوں تاکہ دوستو میں یہاں پر اس بٹن کو اس کے اندر جو ہنا یہاں پر انسٹال کر سکوں دوستو میں یہاں پر جلدی سے کاویے کے ذریعے یہاں پر سراغ کر کے ان بٹنز کو جو ہنا میں یہاں پر اس کے اندر جو ہنا فٹ کر دیتا ہوں اب جلدی سے جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر ان دونوں بٹنوں کو اس کے اندر فکس کر دیا گیا اور دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر کاویے کی مدد سے جو ہنا وہ سراغ کیے ہیں اور ان دونوں بٹنوں کو دوستو میں نے یہاں پر اس کے اندر انسٹال کر دیا گیا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو سیلیکٹر سوچ بھی ہمارے یہاں پر یہ اچھے لگ رہیں گے اور دوستو بٹن بھی ہمارے یہاں پر یہ اچھے ہی لگ رہیں گے بس دوستو یہاں پر جو سیلیکٹر سوچ ہے وہ ہمارے یہاں پر ورک نہیں کریں گے ان دونوں بٹنوں کی مدد سے ہی دوستو ہم لوگ یہاں پر اپنے فین کو بھی آن کریں گے اور وارٹر پم کو بھی دوستو ہم لوگ یہاں پر اپنے بٹن کے ذریعے ہی آن کریں گے بس سیلیکٹر سوچ دوستو ہمارے یہاں پر ورک نہیں کریں گے اب دوستو یہاں پر یہ جو ہم لوگوں نے دو بٹن لگائیں گے نا دوستو یہ سالوں سال تک ہمارے بٹن خراب نہیں ہوں گے جبکہ دوستو سیلیکٹر سوچ ہمارے یہاں پر بہت ہی جلدی خراب ہو جاتے تھے اب دوستو ان دونوں بٹنوں سے میں یہاں پر اس وارٹر پمکے اور فین کے کنیکشن یہاں پر اب کرنا سٹارٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ تین تارے نکلی ہوئی گئے ایک دوستو ہمارے یہاں پر یہ پوزیٹیو کی وائر ہے جو کہ دوستو ہمارے یہاں پر یہ سپلائی کے ذریعے سے ڈائریکٹ آ رکھی گئے اور دوستو یہاں پر ایک تار ہماری جو ہنا وہ فین کی تار ہے اور ایک تار دوستو ہمارے یہاں پر یہ وارٹر پمک کی تار ہے تو دوستو پوزیٹیو کے کنیکشن ہم لوگ یہاں پر اس بٹن کے ذریعے یہاں پر جو ہنا یہاں پر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر ایک وائر ہے دوستو اس وائر کو جو ہنا میں نے یہاں پر یہ بیچ سے چھیل دیا گیا دوستو اس کو میں نے یہاں پر کیوں چھیلا گیا اب میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دیکن دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ جو فین کی اور وارٹر پمپ کی تار ہے نا دوستو اس کو ہم لوگ نے یہاں پر پوزیٹیف کرنٹ دینا ہے تو تار تو ہمارے پاس یہاں پر یہ پوزیٹیف کی ایک ہے تو دوستو اس تار کو جو ہے نا وہ میں یہاں پر جو ہے نا اس کے بیچم بیچ لگا دیتا ہوں تاکہ دوستو یہ دو سیرے ہمارے پاس یہاں پر یہ پوزیٹیف کے آ جائیں گے جو کہ دوستو ہمارے بٹن کے اندر جائیں گے تو جلدی سے دوستو میں یہاں پر اس تار کو اس کے اندر لگا لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پوزیٹیو کی تار کو میں نے دوستو یہاں پر اس تار کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور دوستو یہ دو تارے اب ہماری یہاں پر یہ پوزیٹیو کی آ چکی ہیں آپ کے سامنے جیسی دوستو ہم لوگ یہاں پر اس تار کو یہاں پر ان دونوں تاروں کے ساتھ لگائیں گے نا دوستو فین بھی ہمارا آن ہو جائے گا وارٹر پمپ بھی ہمارا یہاں پر آن ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر ان بٹن کے کنیکشن ہم لوگ یہاں پر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک تار ہمارے پاس یہاں پر یہ پوزیٹیو کی وائر ہے ایک دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ فین کی وائر ہے تو ایک بٹن کا کنیکشن دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کے ذریعے کریں گے اور دوستو ایک بٹن کا کنیکشن ہم لوگ یہاں پر اس کے ذریعے کریں گے جو کہ ہمارے وارٹر پمک کا بٹن ہوگا اب دوستو جلدی سے میں یہاں پر اس بٹن کے کنیکشن اب یہاں پر سٹارٹ کر لیتا ہوں اب دوستو جلدی سے میں یہاں پر اس کے جوہنا وہ پیچ یہاں پر کھول لیتا ہوں اور دونوں پیچوں کو کھول کر دوستو میں یہاں پر اس کے کنیکشن اب جلدی سے کر لیتا ہوں جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کے بٹنوں کے دونوں کنیکشنز یہاں پر کمپلیٹ کر دیئے ہیں اب دوستو اس کے بٹن کے کنیکشن کے بارے میں میں یہاں پر آپ لوگ کو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں دیکن دوستو ہمارے پاس یہاں پر ایک یہ پوزیٹیو کی وائر آ رہی تھی یہاں پر یہ جو ڈائریکٹ ہماری یہاں پر سپلائی کے ذریعہ آ رہی گیا ہے دوستو میں نے یہاں پر اس کو جوڑ لگا کر یہاں پر یہ دونوں پوزیٹیو کی وائر دوستو میں نے یہاں پر بٹن کے ذریعے لگا دی ہیں اور دوستو یہاں پر ایک بٹن کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے فین کا کنیکشن ہے اور ایک بٹن کے ساتھ دوستو ہمارے یہاں پر وارٹر پم کا کنیکشن ہے جیسی دوستو ہم لوگ یہاں پر ان بٹنز کو آن کریں گے تو ہمارا دوستو یہاں پر فین بھی آن ہو جائے گا اور ہمارا وارٹر پم بھی آن ہو جائے گا اس کی ٹیسٹنگ کر کے دوستو میں یہاں پر آپ لوگ کو اب دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ والا جو بٹن ہے نا دوستو یہ ہمارا یہاں پر فین کا بٹن ہے تو میں یہاں پر دوستو اس بٹن کو اب آن کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو فین ہے نا وہ یہاں پر آپ کے سامنے آن ہو چکا گیا اور دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ جو فین ہے نا دوستو یہ یہاں پر فل سپیڈ میں ہمارا یہاں پر یہ آن ہوا ہے تو دوستو ہم لوگ نے یہاں پر اپنے اس فین کا کنیکشن بھی یہاں پر بٹن کے ذریعے کر دیا ہے اور دوستو یہ والا جو ہمارا بٹنگ ہے نا یہ ہمارے وارٹر پم کا بٹنگ ہے تو میں یہاں پر اس کو بھی آن کر کے آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا وارٹر پم بھی یہاں پر دوستو آن ہو چکا ہے دوستو جیسے ہم لوگ یہاں پر جو ہنا وارٹر پم کو اگر پانی کے بینہ چلاتے ہیں نا تو دوستو ہمارا وارٹر پم بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو اس لئے دوستو میں یہاں پر وارٹر پم کو زیادہ نہیں چلاوں گا کیونکہ دوستو یہاں پر یہ پانی کے ساتھ ہی ہمارا یہاں پر یہ زیادہ ورک کرتا ہے تو دوستو میں یہاں پر دوبارہ سے اس فین کو آن کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا فین یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے اب ورک کر رہا گیا اب دوستو میں یہاں پر اس شیٹ کو یہاں پر دوبارہ سے اس کے اندر اب فکس کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس شیٹ کو میں نے یہاں پر دوبارہ سے اس کے اندر فکس کر دیا ہے اب دوستو ہمارے سیلیکٹر سوچ یہاں پر کام نہیں کریں گے ہمارے یہاں پر یہ بٹنز ہی کام کریں گے ہم لوگ یہاں پر جیسے بٹن کو on کریں گے ہمارا فین یہاں پر on ہو جائے کرے گا اب دوستو یہاں پر یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے نا یہ ہم لوگ نے یہاں پر اسی وجہ سے نہیں لگائی ہیں کیونکہ دوستو یہ سیلیکٹر سوچ یہاں پر فین زیادہ چلنے کی وجہ سے یہاں پر اس کی جو پلاسٹک ہے نا وہ پگل جاتی گا لیکن دوستو بٹن ہمارا یہاں پر یہ جو ہے نا وہ نہیں پگلے گا کیونکہ دوستو یہاں پر اس بٹن کی جو پلاسٹک ہوتی ہے نا یہ ہارڈ پلاسٹک ہوتی گئے تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہنا وہ بٹن ہمارا خراب نہیں ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر ہی جو ہم نے بٹن لگایا ہے نا دوستو یہ یہاں پر 220 ایسی وولٹیج پر کام کرتا گیا لیکن دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کو صرف 12 وولٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا بٹن یہاں پر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے دوستو آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے روم کولر کو اپنے گھر میں ہی ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کے یہاں پر سیلیکٹر سوٹ یہاں پر کام نہیں کرتے بار بار خراب ہو رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے یہاں پر اس طرح سے یہاں پر یہ بٹن کو لگا لینا ہے اور بٹن کے ذریعے دوستو آپ لوگ نے یہاں پر کنیکشن کرنے ہیں تو امید ہے دوستو آپ لوگ کے یہاں پر یہ بٹن کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ پاچھ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دیجئے مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت خدا حافظ